ایک شخص مدد سے کسی عورت پر عاشق تھا ایک بار اس نے اپنی معشوقہ پر قابو پالیا لوگوں کی حلچل سے اس نے اندازہ لگایا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں اس نے اس عورت سے پوچھا لوگ کس ماہ کا چاند دیکھ رہے ہیں اس نے کہا رجب کا یہ شخص حالہ کے کافر تھا مگر رجب شریف کا نام سنتے ہی تعظیماً فوراً علب ہو گیا اور زنا سے باز رہا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاة والسلام کو حکم ہوا ہمارے فلان بندے کی زیارت کو جاؤ آپ تشریف لے گئے اور اللہ کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا سبب ارشاد فرمایا یہ سنتے ہی اس کا دل نور اسلام سے جگمگہ اٹھا اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا پیاری پیاری اسلامی زہیو دیکھا اپنے رجب کی بہاریں رجب المرجب کی تعظیم کر کے ایک کافر کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تو جو مسلمان ہو کر رجب المرجب کا احترام کرے گا اس کو نہ جانے کیا کیا انعام ملیں گے مسلمانوں کو چاہیے کہ رجب شریف کا خوب احترام کیا کریں قرآن پاک میں بھی حکمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے روکا گیا ہے نور العرفان میں فلا تبلمو فیہن نا انفسکم ترجمہ کنزل ایمان تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو کہ تحت ہے یعنی خصوصیت سے ان چار مہینوں میں گناہ نہ کرو کہ ان میں گناہ کرنا اپنے اوپر ظلم ہے یا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو موسیقی 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 موسیقی